فُل لکھو ایک و ایک دم زیرو بند مکن نہ ایک زیرو رکھنا دھوڑا آواز صاف کرو یہ ٹھیک ہے اسی آواز کو صاف کرو جیسے بولے میں اسی کرنا الہی خرگدانی باق شاجلانی الہی خرگدانی باق شاجلانی الہی خرگدانی باق شاجلانی آواز آور صاف کرو جھن جھن کر رہی ہے تھوڑا الہی خرگدانی باق شاجلانی الہی خرگدانی باق شاجلانی الہی خرگدانی باق شاجلانی الہی خرگدانی باق اے اس کو تھوڑا سا آئی سے گھوما باز باز شور الہی حرگدانی باق شاجلانی اور آباس صاف کرو سجاؤ یہ جھنجھنات کو ختم کرو تھوڑی سے اور بڑھا چلوڑا نیچے بھی سون بس رکھا ہے نیچے بھی رکھ دی ہو ان لوگوں کا بس چلے تو کمر میں باندھے مولانا لوگوں کے کمر میں باندھے یہ جھنجھنات کو ختم کرو مجمع میں آواز آپ ستری ملے یہ کو تھوڑا کم کرو الہی خرگدانی باق کشا جلانی الہی خرگدانی باق کشا جلانی الہی خرگدانی باق کشا جلانی بابقار علماء شوراء سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ علی نامائه شاملہ وآلائه الكاملہ والصلاة علی محمد المصطفی وآلائه المجتبہ اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکمان ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فاولائکم الخاسرون جیسے تھی ویسی رکھو آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی القریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز حضرات یا فضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ محبِ گرامی عزیزِ گرامی شاہنشاہِ ترنم جناب شاہنعواز حسان صاحب کی محبت اور ان کے چچامیاں کی محبت ان کے اببہ حضور کی محبت اور کمیٹی کے جتنے ممبران حضرات ہیں سارے ممبروں کی محبت اور امرسی پتاسپور کے رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ماشاءاللہ مجمہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جلسہ کرنا بڑا آسان ہے اور مائک والے کو بھی بولانا بہت آسان ہے اس وقت سے تو جھنجھونا لٹکا تھا آپ لوگ صرف وہ اللہ ہنگامہ کون سمجھا عام کون سمجھا یہ ملی ہم لوگ جب اسٹیج پر بیٹھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں کون سون بکس کہاں رکھنا چاہیے اس کو پتے نہیں یہ اُلٹی پلٹی جو آواز نکل رہی ہے یہ سون بکس اُلٹا پلٹا رکھنے کی وجہ سے یہ اُلٹ پلٹ جو سون بکس رکھا ہے یہ آواز اُلٹ پلٹ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولا ہوں یہ تین تین کیمرے لگے رہے ہیں جب آواز اچھی نکلے گی تب ہی اس میں اچھی آواز جائے گی ونہ ایک کوئی آدمی اس کی کیسٹ نہیں خریدے گا ارے بولو ایک نہیں جب میں بولوں گا اچھا تب ہی تو اس میں اچھی آواز جائے گی اور جب اچھا نہیں بولوں گا تو کہاں سے اچھی آواز جائے گی تو یہ سب کیمرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکل ادب سے بیٹھئے ہوش میں بیٹھئے سمجھ رہے ہیں اے تم صحیح آواز کرتے رہوں میں بولنا ہوں جب ہاتھ ہم اشارہ کر دیں گے تم کو آواز صحیح کرو تاکہ لوگوں کو صحیح معلوم ہو میرا مقصد میرا مقصد تہلانا نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو کچھ پیغام دوں بلکل آپ ادب سے بیٹھے ہوش میں بیٹھے اسی آواز کو جو ابھی آپ کر رہے ہو اسی آواز کو صاف کر دو تھوڑا اسی آواز کو بڑھا کر صاف کرو اسی آواز کو بڑھاؤ اور بڑھا کر کے صاف کرو تاکہ میں کچھ دیر بولوں اور بڑھاؤ اسی آواز کو بڑھاؤ اور بڑھا کر تھوڑا کم کر دو صاف صاف کا مطلب تھوڑا اور صاف ہو جائے اب اتنا صاف نہ کرو کہ صافے ہو جائے بلکل بیٹھئے ادب سے بیٹھئے دیکھئے لگ بگ دیر بچ چکے ہیں پھر تم نے گربر کر دیا ترے جو آواز تھی ابھی وہی رکھو نا لگ بگ دیر بچ چکے ہیں جلسہ ہو چکا جب ساری دنیا سو گئی تب مولانا ربانی کا نمبر آیا اب آپ بتائیے کہ ایسے ماحول میں ایسے وقت میں کیا خطاب کروں جبکہ مجھے مائک والا بھی ڈیشٹرٹ کر رہا آپ لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہیں بہت اچھا ہے لیکن جلسے کی کامیابی دو چیزوں پر ہے بہت اچھا بکتا ہو بہت اچھا بولنے والا ہو لیکن اس کے سامنے اگر یہ سیٹنگ صحیح نہیں تو وہ پھیل کر جائے گا اور بہت اچھا پڑنے والا ہو اگر سیٹنگ اچھی نہیں دیکھو شاہ نواز حسان صاحب پورے بھارت میں سورج کی طرح چمک رہے ہیں گرچہ آپ انہیں پہچانو یا نہ پہچانو گھر کی مرگی ڈال برابر لیکن میں جانتا ہوں کہ ابھی موجودہ وقت میں یہ سکھ کہے راجع وقت کی طرح چمک رہے ہیں چل رہے ماشاءاللہ اور لیکن آپ نے پڑھنا چاہا لیکن بیٹری شورد ہو گئی ان کی بیٹری شورد نہیں مائک کی بیٹری شورد بہرحال بالکل آپ ادب سے بیٹھیں جلسے بری محنت سے کیے جاتے ہیں جلسے میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کچھ لوگ بھارہ خریدنے آتے ہیں کچھ لوگ سسرال کا مرگا کھانے آتے ہیں کچھ لوگ رشتے داری نبانے آتے ہیں جو جو رشتے داری نبانے آئے تھے وہ چلے گئے جو مرگا کھانے آتے ہیں مرگا کھانے آئے تھے مرگا کھتم ہو گیا چلے گئے اور جو لوگ تقریر سننے آئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ آخری وقت تک بیٹھیں گے اگر آپ سے بہتے ہیں